نمازکار ساتھیوں میں ہوں عویناس شرما ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیپ چینل پوزرٹیپ بیلڈر میں تو دوستو جب بھی آپ جو ہے وہ گھر بناتے ہیں بیلڈنگ بناتے ہیں آپ سلائب کی کاسٹنگ کرتے ہیں سلائب کی کاسٹنگ جس دن کی جاتی ہے سولہ یا چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کانکریٹ کی ترائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کیورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کیورنگ کا کام ترائی کا کام کتنے دنوں تک کرنا ہے اور کتنے دنوں کے بعد آپ کو اپنے چھت سے سلائب کی سرفیس سے پانی کو نکال دینا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو دوستو آپ کو ہمیشہ دھیا رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے سٹرکچر کی کیورنگ جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ سات دن تک اور میکسیمم جو ہے وہ آپ دس دن تک آپ اپنے کانکریٹ کی اگر ترائی کریں گے کیورنگ کریں گے تو آپ کے گھر کے لیے آپ کی بیلڈنگ کے مجبورتی کے لیے بہتر ہوگا ایسا کرنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سرفیس کے اوپر کبھی کبھار جو ہے وہ شرنکیج کریک آ جاتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اب شرنکیج کریک کیا ہوتے ہیں وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے ویڈیو کے سائیڈ میں آپ کو ایک فوٹو دکھائی دی رہی ہوگی اس میں جو ہے وہ ہیر کریک ایک بہت ہی پتلے کریک جو ہیں دراریں جو ہیں وہ آپ کے کونکریٹ کے سرفیس کے اوپر آپ کے سلاب کے سرفیس کے اوپر دکھائی دیتی ہیں جسے ہم ٹیکن plaintiff میں کہتے ہیں شرنکیج کریک کونکریٹ کے شرنک ہونے سے سکوڑنے سے جو کریک ڈیولپ ہوتے ہیں اسے ہم شرنکیج کریک کہتے ہیں اور یہ شرنکیج کریک آتے ہیں آپ کی کونکریٹ سے مویسٹر جب نکل جاتا ہے بہار جب پانی ویپوریٹ ہو جاتا ہے تب آپ کی کانکریٹ سکڑ جاتی ہے سوک جاتی ہے شرنک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شرنکیج کریک جو ہیں وہ ڈبل اپ ہو جاتے ہیں تو یہ شرنکیج کریک آپ کے گھر کے لیے خطرناک ثابت بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبارک بہت ہی ہلکی جو ہے وہ شرنکیج کریک آتی ہیں تو اس سے گھبرانا آپ کو نہیں چاہیے اور یہ کریک جو ہیں وہ اگر زیادہ ان کی ڈیفت ہو جائے گی یا پھر ان کی زیادہ جو ہے وہ ورث ہو جائے گی تو یہ کریک جو ہے وہ آپ کے گھر میں بہت ساری سمسیاں لے کر آئیں گے تو دوستو جب بھی آپ جو ہے وہ سلاپ کی کاسٹنگ کا کام پورا کر لیتے ہیں سلاپ کی کاسٹنگ کے کام کے بعد سولہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کی ترائی کا کام کرنا شروع کر دیں اس کو ترائی اس کی کیورنگ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے گھر میں اس طرح کی سمسیاں نہ ہو اور میکسیمم دس دن تک آپ جو ہے گرمیوں میں دس دن تک پانی روک کے رکھیں پوری اپنے سلاپ کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر اور سردیوں میں جو ہے وہ آپ کو مینیمم سات دن تک آپ کیورنگ کریں آپ کی کانسٹرکشن میں سلاپ کاسٹنگ کے اوپر اگر آپ نے پروپر طریقے سے کیورنگ کی ہے ترائی کی ہے سات سے دس دن کے بیچ پانی رکھا ہے ویدر کنڈیشن کو دھیان میں رکھ کر تو کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی سمسیاں نہیں آنے والی آج کی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پوزیٹیب بیلڈر یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مہتپون ویڈیو اور جانکاری آپ کو سمائے پر ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے آپ کا دن شبھو دھنیاواد